اسلام علیکم گائز آج کیسے ویڈیو میں ہم دو ایسی نیتیا مائن بیٹریز کے بارے میں بات چیت کرنے والے ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت ٹاپ ٹرینڈنگ پر ہیں ان کی ڈیمانڈ اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے ان میں سے ایک ہے پائلون ٹیک یو ایس فائیو ہنڈر اور دوسری ہے ان وریکس پاور وال آج کیسے ویڈیو میں ان دونوں بیٹریز کے لائف سائیکلز ان کی لائف ان کی ورنٹی ڈی او ڈی اور بہت سی ایسی باتیں جو بیٹری پرچیز کرنے سے پہلے ایک عام آدمی کو معلوم ہونی چاہیے آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے تو چلیے دوستو بینہ دیر کیے ہوئے آج کیسے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں میرا نام ہے سکلین اور ایم ایس پارک سولر کی آج کی یہ ویڈیو ان دو بیٹریز کے کمپیریزن پر ہوگی مارکیٹ میں اگر آپ کوئی بیٹری پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے لائف سائیکلز جاننا بہت ضروری ہے جن دوستو کو لائف سائیکلز کے بارے میں نہیں پتا بتاتا چلوں کہ لائف سائیکلز یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک بیٹری کو ایک مرتبہ چارج اور ڈسچارج کر لیتے ہیں تو اس کا ایک لائف سائیکل کم ہو جاتا ہے اب ان دونوں بیٹریز کے لائف سائیکلز کے اگر بات کی جائے تو ان دونوں بیٹریز کے لائف سائیکلز بالکل برابر ہیں پائلون ٹیک کی جو US500 بیٹری ہے اس کے بھی 6000 لائف سائیکلز ہیں اور انویر ایکس پاور وال کے بھی 6000 لائف سائیکلز ہیں یعنی کہ آپ ان دونوں بیٹریز کو 6000 مرتبہ چارج اور 6000 مرتبہ ڈسچارج کر سکتے ہیں اب دوسرے نمبر کے جو سوال ہے وہ کافی دوست پوچھ رہے تھے کہ یہ جو دونوں بیٹریز ہیں یہ کون کون سے انویرٹر کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں تو دیکھیں اس کا سیمپل سا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی IP65 یا IP21 ایسا انویرٹر جس کے اندر بیٹری منیجمنٹ سسٹم یعنی کہ بی ایم ایس آتا ہے ہر اس انویرٹر کے ساتھ یہ دونوں بیٹریز ایزیلی کمپیٹیبل ہیں کیونکہ یہ بی ایم ایس کے ساتھ آتی ہیں اور ہر اس انویرٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گی جس کے اندر بی ایم ایس سسٹم ہوتا ہے اب انویرٹر جائے آپ کے پاس کوئی بھی ہو سولیکس کا ہو میکس پاور کا ہو کوئی بھی انویرٹر ہو اس کے اندر اگر بی ایم ایس کا فنکشن موجود ہے تو یہ دونوں بیٹریز اس کے ساتھ ایزیلی کمپیٹیبل ہیں اب اگر بات کریں دی او ڈی یعنی کہ ڈیپت آف ڈسچارج کی جو کہ جاننا ضروری ہوتا ہے تو کسی بھی بیٹری کا ڈیپت آف ڈسچارج یہ ہوتا ہے کہ اس بیٹری کو ہم میکسیمم کتنے پرسنٹیج تک ڈسچارج کر سکتے ہیں تو جو پائلون ٹیک کی ہماری بیٹری ہے اس کو ہم نائنٹی فائی پرسنٹ تک ڈسچارج کر سکتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں جو انویر ایکس پاور وال بیٹری ہے اس کو آپ نائنٹی نائن پرسنٹ تک ڈسچارج کر سکتے ہیں یعنی کہ انویر ایکس پاور وال کا ڈی او ڈی جو ہے وہ پائلون ٹیک کی بیٹری سے بہترین ہے اب اگر بات کریں ان دونوں بیٹریز کے درمیان پاور ڈیفرنس کی تو یہ جو دونوں بیٹریز ہیں ان میں سے انویر ایکس پاور وال جو ہے وہ 5.1 kWh کے ساتھ آتی ہے اور پائلون ٹیک یو ایس 500 جو ہے یہ 4.8 kWh کے ساتھ آتی ہے یعنی کہ پائلون ٹیک یو ایس 500 کا بیک اپ تھوڑا سا کام ہے بنسبت انویر ایکس پاور وال کے اس کے بعد اگر انگریس پروٹیکشن کی بات کریں یعنی کہ آئی پی ریٹنگ کی بات کریں تو یہ دونوں بیٹریز ہی آئی پی ٹوانٹی ون ہیں آپ ان بیٹریز کو اوپن نہیں لگا سکتے یعنی کہ جہاں پہ ڈائریکٹ ہیٹ پڑتی ہو یا ڈست ہو آپ اس ایریا میں ان دونوں بیٹریز کو انسٹال نہیں کر سکتے اب اگر بات کریں ماؤنٹنگ کی تو یہ ہماری انویر ایکس کی پاور وال بیٹری ہے اس کو آپ ایزیلی وال ماؤنٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک بریکٹ ملتی ہے جس کو آپ دیوار کے اوپر فکس کرتے ہیں اس کے اوپر آپ اپنی بیٹری کو ایزیلی ماؤنٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہے اور انویر ایٹر کے ساتھ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت بھی لگتی ہے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ آپ کے لئے کونسی بیٹری بہترین ہے آپ کو کونسی بیٹری پرچیز کرنی چاہیے اس سے پہلے یاد رکھیں کہ میں نہ سیل مین ہوں اور نہ یہ ویڈیو جو ہے وہ پیٹ پر موٹر بنائی جا رہی ہے جو بھی بات ہوگی وہ حق کی ہوگی سچ کی ہوگی اب اگر بات کریں پیرلل کنیکٹیویٹی کی تو انویر ایکس کی جو پاوروال بیٹری ہے اس کے 32 یونٹس کو آپ آپس میں پیرلل کر کے ایک بہت بڑا پاور بینک بنا سکتے ہیں یعنی کہ جہاں پہ آپ کو ایک ہیوڈ پاور بینک کی ضرورت ہے وہاں پہ آپ 32 بیٹریز کو پیرلل میں لگا کے ایک بہت بڑا پاور بینک حاصل کر لیتے ہیں اس کے مقابلے میں جو پائلون ٹیک یویس 500 بیٹریز ہے آپ اس کے 16 یونٹس کو پیرلل کر سکتے ہیں میکسیمم اس سے زیادہ یونٹس کو آپ پیرلل نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ دونوں بیٹریز 1C پہ ڈیزائن کی گئی ہیں یعنی کہ ایٹ ای ٹائم آپ ان بیٹریز کو فولی کپیسٹی سے چارج بھی کر سکتے ہیں اور ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی اگر بیٹری 4.8 kwh کی ہے تو آپ اس کو 4.8 kwh سے چارج بھی کر سکتے ہیں 4.8 kwh کی پاور سے ایٹ ای ٹائم آپ ڈسچارج بھی کر سکتے ہیں دونوں کی بیٹری 1C پہ ڈیزائن ہے اب اگر دونوں بیٹریز کی لائف اور وارنٹی کے بارے میں بات کی جائے تو ان وریکس کی جو پاور وال بیٹری ہے اس کی وارنٹی پانچ سال ہے جبکہ پائلون ٹیک کی یویس 500 بیٹری جو ہے اس کی وارنٹی دس سال ہے اور پائلون ٹیک والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری بیٹری 15 سال ایزیلی چل سکتی ہے جبکہ ان وریکس پاور والوں کا کہنا ہے کہ ہماری بیٹری جو ہے وہ 10 سال ایزیلی چل سکتی ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے لائف سائیکل جو ہے وہ بلکل سیم ہیں 6000 لائف سائیکلز ہیں یعنی کہ دونوں بیٹری کی لائف جو ہے وہ بلکل برابر ہے اس کے بعد اگر بات کریں ان دونوں بیٹریز کی پرائز کی تو ان دونوں کی پرائز جو ہے وہ بلکل سیم ہے چار لاکھ چالیس ہزار رپے پرائس ہے آپ پائلون ٹیک لے لیں یا پاور وال انور ایکس کی پاور وال لے لیں دونوں کی پرائس سیم ہے چار لاکھ چالیس ہزار اب اگر انتخاب کرنا ہو ان دونوں بیٹریز میں سے کسی ایک بیٹری کا تو میری رائے یہ ہے کہ انور ایکس پاور وال جو ہے وہ بیسٹ ہے کیونکہ ہم نے اس وقت تک بہت سی بیٹریز انسٹال کر چکے ہیں اس کا بی ایم ایس سسٹم جو ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بلنک بھی نہیں کرتا یعنی کہ بہت سمودلی ور کرتا ہے جبکہ پائلون ٹیک کا جو بی ایم ایس سسٹم ہے اس کے اندر چند ایک پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں تو پیارے دوستو کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ہماری جو ویڈیوز ہوں گی ان کے اندر ان بیٹریز کو پیرلل کرنے کے بارے میں ان کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے ان کو بی ایم ایس کنیکٹ کیسے کروانا ہے اس کے متعلق بنا